سر فرمائیے گا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا شمار ایران کی سینئر ترین لیڈرشپ میں ہوتا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پچاسی سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامدائی کا کہ وہ جانشین ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر یہ تصور تھا یہ فرمائیے کہ ایران کے لیے یہ واقعہ جو ہے ایک واقعی ناقابل تلافی نقصان ہے اسلام علیکم جی اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم اور پہلی بات ہوئی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے ایرانی بھائیوں بہنوں کے دکھ اور غم میں شریک ہے ایران ایک برادر ملک ہے ہمسایہ ہے اور حالی میں دورہ بھی ہوئے تھا صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب کا پاکستان ان کی بیگم جو خاتون ابل ہیں خانم جمیلہ بھی تھیں وہ خود پروفیسر بھی ہیں تو یہ اس وقت اور یہ بڑے خاص دستراز تھے رہبر جو ہیں ایران کے سید علی خامنائی صاحب اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ چونکہ ان کا ایک مقام ہے ماضی میں یہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے اب ایک صدر ہیں اور ان کی گرومنگ ہو رہی تھی کہ آئندہ رہبر جو ہیں جن کی عمر ماشاءاللہ پچاسی سال ہے اور ذرا ضعیف ہو گئے ہیں ان کے جانشین ہو سکتے ہیں اور فیورٹ جیسے کہتے ہیں ان کو ہی سمجھا جا رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں جو رہبر کے اپنے منصوبے تھے اور جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان ہے کیونکہ یہ ایک جہنون انقلابی تھے انہوں نے انقلاب میں حصہ لیا ہے بطور سٹوڈنٹ مشہد کی ان کی پیدائش تھی پھر ان کی فیملی ان کے والد صاحب بھی روحانیان کی طرف سے تھے آئے ایک اس روحانی فیملی سے ان کی جو بہادران لو بھی جو تھے وہ بھی اپنا مشہد کے جو سب سے بڑے نماز جمعہ کے امام تھے تو یہ ہر لحاظ سے وہ فٹ کرتے تھے جو انقلاب ایران کی قیادت ہے اور ایوری کا ایک جو قیادت کے لیے کالیفائی کرتے تھے تو یہ واقعی بڑا ایک دھچکہ ہے ان کے لیے اور آپ نے ان کے دورہ پاکستان کا ذکر کیا تو بہت ہی غیر معمولی حالات تھے کہ پاکستان میں یہ سیکیورٹی تھی یعنی وہ جب کراچی تشریف لائے تو اس دن پورا شہر بنتا چھٹی کر دی گئی تھی تو سیکیورٹی کے بڑے خدشات تھی تھے اور اس کے انتظامات بھی بڑے زبدست تھے تو یہ جو حادثہ ہوا اس حوالے سے ایران نے نہ تو کسی پر نظام لگایا ہے اور ایران مخالف قوتیں جو ہیں انہوں نے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انقلاب ایران کے بعد مشرق بستہ میں جنگوں اور خفیہ محاذ کی باعث ایران میں پرسار نقصانات جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے اس سے دو چار رہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی یہ بڑی بڑی واضح بات ہے اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے مسلم دنیا میں اس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کے رکھ دیا پوری عالمی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہونکہ امریکہ کے جو سب سے بڑا مورا تھا اس خطے میں شاہنشاہ ایران اس کا خاتمہ ہو گیا تو اس وقت سے ایران کے خلاف ایک غیر اعلانیاں خفیہ جنگ ہے جس میں دہشتگردی استعمال ہوتی ہے اور آپ نے ابھی خود بھی لسٹ دی ان کے خاص طور پر جنرلز کی جو پاسدارانہ انقلاب کے ہیں ان کے سائنٹسٹ کی اور آخر میں جو محسن فخری زادے صاحب جو ان کو شہید کیا گیا ہر لیبل کی لیڈرشپ جو اس کو نشانہ بڑا ہے اور ابھی بھی حالی میں ان کے دو اور جنرل کو شہید کیا گیا بیروت میں بھی دمشق کے علاوہ جنرل رضا رضا رضایدی کے علاوہ بھی تو اس حوالے سے شام میں جو حملہ ہوا جو آپ فرما رہے ہیں جی جی بلکو شام میں حملہ ان کے بقیدہ ایک ڈبلومیٹک میشن پر ہوا سفارت خانے پر ہوا جس میں کانسلٹ کا آفیس تھا جس میں ان کو شہید معلوم تھا کہ جو پاسدارانہ انقلاب کے جو لوکل کمانڈر ہیں شام اور لپنان کے وہ رضا وائدی صاحب وہ تشریف فرما تھے تو اس حوالے سے اسی لیے جب وہ کراچی لائے یا لہور آئے تو سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی مجھے یاد ہے کہ پچھلے دورہ تھا حسن روحانی صاحب کا دوزہ سولہ میں وہ صرف اسلامبہ تشریف لائے تھے اور اس سے پہلے جنرل زیا اللاک صاحب نے انوائٹ کیا تھا صدر سید علی خامنائی صاحب کو اس کو میں جنرلس تھا مسلم کا ایریٹر تھا انیس سو چیسی کی بات ہے اس وقت بہت سیکیورٹی تھی لیکن ان کا بھی بڑا والہانہ استقبال ہوا تھا تو ایران کو یہ سیکیورٹی کا ایسپیکٹ ہے اس لیے کیسے رہے ہی کافی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک جہاز میں اتنا بڑا کریش جو ہوا ہے جس میں صدر بھی تھے ان کے وزیر خارجہ بھی تھے ماشاءاللہ حسین امیر عبدالعالیان پھر ان کے لوکل گوونر بھی تھے اور ان کے لوکل کمانڈر بھی تھے سارے اکٹھے شہید ہو گئے سات اہم شخصیات تو مجھے امید رہا ہے کہ بہت اہم شخصیات ایک تو سیکیورٹی کی بھی خلاف ورزی ہوئی کہ سارے ایک ہی جہاز میں تھے نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑی شخصیات دو تین مختلف جہاز میں جاتی ہیں لیکن غالباً کوئی لوکل ٹور تھا شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ ہوگا لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایرانی حکوم جو ہیں اور ایرانی انٹیلیجنس کافی تیز ہے ہماری انٹیلیجنس کی طرح وہ اس کا سراغ تو لگائے گی اور اس کا پورا نکالے گی کہ اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں ابھی تک کوئی ایسی بات ایران کی طرف سے تھوڑی سی کیسرائی ہوئی ہے ان کے میڈیا میں انفارملی سوشل میڈیا کہہ لیں دوسرے میڈیا کا لیکن بازابتہ سرکاری بیان کوئی ایسا نہیں آیا جس میں کوئی نشان دائی ہوئے کہ شاید حادثہ نہیں تھا یا سازش تھی تو ابھی تک ابھی اس کی کوئی نشان دائی نہیں ہوئی آئندہ پچاس دنوں میں نئے صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے کیا ممکن ہے طور پر ایک مردہ پھر آیت اللہ علی خامدہی کے بفادار اور ایک ساکیر شخصیت ہی کامیاب ہوگی ایران کی صدر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں نا ایران کا سسٹم بڑا انٹرسٹنگ سسٹم ہے ایک اوورال جو جتنے بھی انقلابی ہیں قوتیں ہیں ان نظریات طور پر بڑے واضح ہیں وہ امام خمینی کی مقلد بھی ہیں ان کی لائن بھی فالو کرتے ہیں لیکن اس میں بھی شیڈز ہیں جیسے ان کو کہا جاتا تھا یہ کنزروٹیو ہیں جیسے خاصاً روحانی صاحب جو آئے تھے ان کے پیش رہو وہ ریفارمس تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوزہ سترہ میں انہوں نے بھی الیکشن لڑا روحانی صاحب کے خلاف دوزہ سترہ میں یہ الیکشن ہار گئے تھے ابنہ حمرائیسی صاحب اور دوزہ اکیس میں پھر الیکشن جیتے ہیں اب آکے دوسری کوشش میں تو ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو مثلاً ایک بڑے اچھے رینما ہے ایران کے علی لاری جانی صاحب جو سپیکر بھی رہے ہیں ان کو ریفارمس کہتے ہیں اور وہ نیوکلئر پروگرام کے انچارج بھی رہے ہمارے اچھے دوست بھی ہیں تو وہ میں دیکھ رہا تھا وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور بھی ایسے لوگ ہیں تو ابھی میرے خیال میں کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ ضروری نہیں کہ اسی طرز کا اسی نویت کا کوئی قیادت ملے ایک تو اس پائے کا لیڈر تو نہیں ہوگا شاید لیکن اور بھی کئی لیڈرز ہیں جو سینئر ہیں ان میں سے انتخاب ہوگا پھر ایرانی عوام کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو ووڈ دیں اور تصور یہ گیا جا رہا ہے کہ کوئی جوش و جذبہ جو ہے بہت ہی زیادہ اگلے انتخابات میں نہیں ہوگا جو پچاس دنوں میں ہونے یہ آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ اقدم سارا جو ہوا ہے سیچوئیشن بھی ایسی ہے حالات بھی مجموعی طور پر ایران کے بھی اقتصادی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں اور دوسرا سلامتی کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کے سیچوئیشن مشرقی وسطہ میں بقیادہ ایک جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں ایران تقریبا شریک بھی ہوا کچھ عرصے کے لیے جب اسرائیل نے ان کے خلاف جہاریت کی تو اس کا جواب دیا ایران نے پھر مو توڑ جواب اپنے راکٹس کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے تو اوورال سیچوئیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی الیکشن کا محول بنے الیکشن کا محول بھی بنا چاہیے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ایشیوز کے حوالے سے تو اس طرح محول نہیں بنے گا میں سمجھتا ہوں کہ پور امن الیکشن ہو جائے گا لیکن وہ جو اس جذوہ والولہ جو ہونا چاہیے جیسے دوزار سترہ میں تھا یا اور ماضی کے الیکشن میں تھا جب اب دین اجاد بھی لڑ رہے تھے الیکشن تو وہ شاید نہیں ہو اچھا یہ ابراہیم رئیسی صاحب کے شخصیت ہے یہ ان کی جو اپیرنس ہے انٹرنیشنل لیول پر جاہے باقوام متحدہ میں ان کی تقریر ہو یا اس کے علاوہ اسرائیل کی غزہ میں بربریت کے خلاف ایران کی ایک مضبوط پوزیشن جو تھی وہ انہوں نے لی تھی تو ایران نے اسرائیل پر یہ فضائی حملے کیے اور اگلی ایرانی قیادت جو آئے گی کیا وہ بھی سلسل کو جاری رکھے گی یا کوئی تبدیلی کا امکان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑے عرصے کے لیے تین سال ان کی حکومت رہی گورنمنٹ رہی ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب کی صدر جمہوری اسلامی ایران کی اس میں کافی بڑے کام ہوئے خارجہ پولیسی میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پینتیس سالوں سے چپکلس چل رہی تھی ایران اور سعودی ریبیا کے درمیان اس کا خاتمہ ہوا ان کے دور میں مارچ دوہزار تئیس کو اور اس میں چین نے بڑا اہم کردار ادا کیا کوئی کہ ہم بھی شامل تھے اس میں ہم بھی کوششیں کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے دعوت بھی دی تھی ایران اور سعودی ریبیا کے وزیر خارجہ کو اور چین کے وزیر خارجہ کو وہ تشریف بھی لائے تھے پاکستان آپ کو یاد ہوگا مارچ دوہزار بائیس میں اسلامی خارجہ مور کی کانفرنس میں تو ایک تو یہ انہوں نے کیا دوسرا کشمیر اور فلسطین دو بڑے اشیوز ہیں مسلم امہ کے دونوں مقبوضہ علاقے ہیں دونوں میں بربریت ہو رہی ہے ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے ان دونوں پر انہوں نے برملہ بہت بڑا سٹینٹ لیا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ علامہ اقبال کے بڑے شہدائی ہیں علامہ اقبال لاہوری یہ بھی ان کی بیگم بھی جو خانم جمیلے ہیں اور انہوں نے بھی جب یہ گئے مزار میں بھی آپ کو یاد فاتحہ کرنے لاہور میں اس میں جو اظہار کیا کہ ان کے علامہ اقبال کی بیشتر شاعری سکسٹی سیونٹی پرشنٹ فارسی میں ہے تو ایرانی خود بھی ان کو بھی اونپ کرتے ہیں جی فارسی میں تو وہ فارسی کے حوالے سے وہ بڑا ایران میں بڑا مقام ہے ان کا علامہ اقبال کا وہ بھی کیا پھر انٹرنیشنلی بھی انہوں نے جس طرح زوردار طریقے سے مسلم امہ ہو یا ایران ہو یا ایشیوز کے حوالے سے بات ہو دیمے لہجے کے امیر عبدالعالیان دونوں بڑے پائے کے لیٹر اور پختہ لیٹر اور توسٹ لیٹر یہ ایران کی قیادت جو امرج کرتی ہے اگر یہ کہیں تصور موجود بھی ہے کہ کوئی سبوٹاج تھا ساری صورتحال میں تو میرے خیالے پالیسیز کا اثر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ صدر کا کام مملکت کے معاملات چلانا ہے جو حقیقی گائیڈ لائن ہے وہ رہبر کی ذمہ داری ہے تو جو بھی الیکٹ ہو کر آئے گا تو ایران کی پوزیشن انٹرنیشنلی جو رہی ہے غالباً اس میں فرق نہ ہے آپ ایسا سمجھتی جی بلکل یہ آپ نے صحیح فرمایا بنیادی طور پر آپ دیکھیں نا کہ ایرانی سسٹم میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں رہبر سید علی خامنائی صاحب پاسدارانہ انقلاب ریولوشنی گارڈز ان کے کنٹرول میں ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل قومی سلامتی کاؤنسل ان کے کنٹرول میں ہے نیوکلئر پروگرام ان کے کنٹرول میں ہے اور خاص طور پر جو بڑی فاؤنڈیشنز ہیں جن میں بہت پیسہ ہے جیسے امام علی رضا فاؤنڈیشن ہے دوسری فاؤنڈیشنز ہیں ایک فاؤنڈیشن جو ابھی مقبر صدر قائم مقام صدر ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کے ہیڈ بھی ہیں وہ بھی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جس میں بہت پیسہ بھی ہے تو وہ ریولوشنی کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اگر نقصان اگر کوئی ہے اگر کوئی نقصان ہے تو وہ یہ جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ رئیسی صاحب کی گرومنگ ہو رہی تھی نیکسٹ ریولوشنی کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ بہت ظاہر ہے کیونکہ خاص طور پر رہبر خامنائی صاحب کیلئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو امام خمینی نے انقلاب لے کیا ہے برپا کیا تھا اس کو آگے بھرائے جائے اسی ٹیم سے جن کی انقلابی سوچ بھی ہو اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ یہ پچھلی گورمنٹ تھی رئیسی صاحب سے پہلے حسن روحانی صاحب کی جس میں وزیر خارجہ جواز ذریب صاحب تھے ان کی ذرا لائن تھوڑی سی مختلف تھی کہ امریکہ سے بات کی جائے امریکہ کے ساتھ معیدہ کیا جائے نیوکلیر کا جو کرنے میں کامیابی رہے حالانکہ خامنائی صاحب تھوڑے سے اس پر ان کے حق میں نہیں تھے وہ کہتے تھے امریکہ پر اتبار نہیں کر سکتے یہ بھاگ جائیں گے اور بات ان کی آخر میں صحیح ثابت ہوئی کہ امریکہ نے ایک طرفہ طور پر درو بھی کر لیا لیکن انہیں کہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کریں معیدہ آگے کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے ایک پریزیڈنٹ کے رول ہے ڈیفائنڈ ہے ایک سسٹم کے اندر ہی ہوتا ہے وہ اس لائن سے باہر نہیں جا سکتے